اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشاز ویلوگ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو والے پراٹھے کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان اور ڈلیشیس ہے اور یہ چھوٹے بڑے بہت ہی شوک سکھاتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے تو کائنڈی میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تو اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے اناردانہ سوکھا دھنیا اور دھرمچ نمک آپ نے ایڈ ٹو دیس ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لیا چھٹکی چھٹکی سی اجوائن لی ہے اور اس کا بہت سنا الگ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب ہم نے لیا ہے دھنیا جو کہ ہم نے بھاریک کٹ لیا اور دھنیا کو ٹینیوں کے سمیت آپ نے کٹنا ہے اور بھاریک 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 اور ایک پیال سے ہم نے چوب کر لیا ہے اور چار سے پانچ عدد ہم نے آلو وال کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کلچر سے پریس کر کے اس کو نا میش کر رہی ہوں ٹک ہے تو آپ چاہیں تو ہاتھ سے کر لیں اگر چاہیں تو پوک سے اسے میش کر لیں تو یہ کہ ایزیلی ہو جائیں گے تو اس کو بہت اچھی طرح ہم نے اس کو میش کرنا ہے تاکہ اس کے نا یہ موٹے موٹے پیس نہ رہے ہیں اسے یہ کہ بھیلتے ہوئے نا وہ روٹی کے جو پیسز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں میں نے یہ سارے جو میں نے انکریریٹینز کٹھے کیتے ہیں وہ سارے اس میں میں نے میکس کی ہیں تو اس کی یہ لوگ آئی ہے دیکھنے میں یہ بہت مزیدار لگری ہے تو اب میں صرف روٹی بھیلوں کی اور اس کے اوپر میں نے اس کو یہ دیکھیں لگا دیا اور اوپر یہ جو وائٹ ہے میں نے یہ بٹر لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت پاک کے اس کے ڈلیشیس سا اس کا ایک ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے اوپر ایک روٹی کی پرت رکھی ہے اور اس کو میں سائیڈوں سے پریس کر رہی ہوں تاکہ اس کا جو امیزہ وہ سائیڈوں سے باہر نہ نکلے اور اب میں اس کو فرائی کر رہوں گے ٹھیک ہے تبہ پہ اس سے آئل ڈال کے اس کو میں پکان ہوں گے تو یہ دیکھیں پکنے کے بعد اس کی کتنی مزیدار سی ڈلیشیس سی لوگ آئی ہے تھینکس فور وچنگ مائی ویڈیو اور ضرور ٹرائی کیجئے کہ یہ بہت ہی مزیدار ریسی بھی ہے اللہ حافظ